مانے یا نہ مانے اس پر پریشر آئے گا اور صرف ہیومن ریٹس کی وائلیشن کے حوالے سے نہیں آئے گا ان پر اب پریشر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے راستے سے بھی آسکتا ہے آپ انٹرنیشنل کنونشن کی وائلیشن بھی کریں اور پھر آپ توقع کریں کہ کوئی آپ سے پوچھے بھی نہ تو یہ پوسیبل نہیں ہے اکومت اپنی پریشانی کو اس طرح چھپا رہی ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں جی اور مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود یہ حکومت ہی ہے اس حکومت کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر مسلم لیگ نون آباد ہائی کورٹ کے جزیز کی جو شکایات ہیں ان کا دوبارہ جو ہے ان کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ٹرمپ کی کمیابی کے بعد آج حامد میر نے لائیف یو میں حیرت انگیز انکشافات کر دیئے جس کے بعد اب حکومت دن بدن دلدل میں پھنستی چلی جائے گی کیونکہ عمران خان کے سار ٹرمپ کے پرسنل تعلقات بھی ہیں جس کے بعد اب حالات اس فارم سنتالیس کی حکومت کے لیے سازگار نہیں ہوں گے آمد میر نے مزید کیا کہا آئین پیلنٹ کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک ٹرمپ اور عمران خان کی براہ راست و ملاقاتیں کم رہی ہیں لیکن ان کا ایک پرسنل ریپو بن گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ وہی جو پرسنل ریپو ہے اس کا اندازہ ہے ہمارے آج کی جو حکومت ہے پاکستان کی کچھ لوگوں کو اس کا اندازہ ہے اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اور آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان میں کچھ ایسی غیر ملکی شخصیات آ رہی ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ بات کریں گی کہ آپ نے کچھ انٹرنیشنل کنونشنز پر دسخط کی ہوئے ہیں کم از کم ٹونٹی سیون انٹرنیشنل کنونشنز ہیں تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں اور پارلیمنٹ کے ارکان جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے ان کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میرے پرسنل نالج میں ہے کہ کیا کیا باتیں جو ہیں وہ کن کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ جو اگلا ہفتہ شروع ہونے والا ہے منڈے سے تو اور بھی بہت سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں پاکستان میں تو حکومت جو ہے مانے یا نہ مانے اس پر پریشر آئے گا اور صرف ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے حوالے سے نہیں آئے گا ان پر اب پریشر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے راستے سے بھی آ سکتا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کی ریاست پر کسی بھی غیر ملکی پریشر کا میں ہم ہی نہیں ہوں میں اس کے خلاف ہوں لیکن اگر پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرے گی اور جو عالمی ادارے ہیں ان سے کہے کہ ہمیں امداد بھی دو اور امداد جو ہے وہ جن انٹرنیشنل کنونشنز پر دسخت کر کے آپ نے امداد لی ہے آپ انٹرنیشنل کنونشنز کی وائلیشن بھی کریں اور پھر آپ توقع کریں کہ کوئی آپ سے پوچھے بھی نہ تو یہ پوسیبل نہیں ہے میرا خیال ہے یہ ساری جو ہے یہ اسی چیز کی پیش بندی تھی امریکن الیکشن کا جو ریزلٹ ہے وہ سب کو پتا تھا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کے جیتنے کے امکانات کافی زیادہ ہیں تو اسی کو میرا خیال ہے کہ پیش بندی کی گئی اور پریکوشنری میئرز لیے گئے اور کامی سارے کام جو ہیں وہ ٹوانٹی سکھ ایمینڈمنٹ کے ذریعے کیے گئے ہیں اور اب ایک میسج دیا جا رہا ہے تھرہو ڈیفینس منسٹر اور سم ادر منسٹر کہ جناب ہم جو ہے وہ کوئی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک دوسرا پیلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی ہمیں تھوڑی سی ڈیفینسیو نظر آ رہی ہے کچھ رہنما جو ہیں لائک لطیف خوصہ صاحب وہ تو خلم خلا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ٹرمپ صاحب جیتیں گے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے امکانات بڑھ جائیں گے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہمیں ٹرمپ سے کوئی امید نہیں ہے لیکن اصل بات یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی جو الیکشن کمپین تھی اس میں جو امریکن پاکستانیز ہیں خاص طور پر جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے کافی لابنگ کی ان کو سپورٹ کیا اور ان کے جیتنے پر وہ پی ٹی آئی والے ہمیں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور اگر پی ٹی آئی والے خوش نظر آ رہے ہیں تو یقیناً حکومت میں بھی آپ کو پریشانی نظر آ رہی ہے لیکن حکومت اپنی پریشانی کو اس طرح چھپا رہی ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں جی کہ اگر پھر ہم پر امریکہ سے پریشر آئے گا عمران خان کے لیے تو ہمیں تو بڑا فائدہ ہوگا ہم پھر یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو کہتے تھے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں لیکن اب یہ ہمیں امریکہ سے پریشرائز کروا رہے ہیں تو حکومت جو ہے وہ بلکل پریشانی میرز لے رہی ہے اور پینک میں نظر آ رہی ہے اور یہ جو مشوری بھی نسیم صاحبہ دیے جا رہے ہیں کہ اگر حکومت انکار کر دے گی تو پھر وہ ایک سیاسی شہید بھی بن سکتی ہے ان کے سیاسی بیانیے میں ایک جان بھی پڑ سکتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا ابھی سے آغاز کر دیا ہے میں تو دیکھ رہی ہوں اتنے اگریسیو ہیں کہ ایک چلی وزیر دفاع اور وہ رانہ ساناؤلہ صاحب انہوں تو ٹرمپ صاحب کی شان کے اندر کافی کلمات بھی کہ دیا ہے حالانکہ سیاسی طور پر اگر آپ کوئی سٹیٹمنٹ دے اس میں ڈیفرنس ہے اگر آپ بطور وزیر یہ سٹیٹمنٹ دے تو ڈیپلوماتک ایک پرولم ہو سکتے ہیں آپ کے لئے لیکن بہرحال وہ ابھی سے آپ کو لگ رہے ہیں آہستہ 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 وہ نیریٹیو بنا رہے ہیں اصل دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کرتے کیا ہیں یہ ڈسکشن تو جاری رہے گی کہ کون امریکہ کا دوست ہے کون دشمن ہے کون غدار ہے کون نہیں ہے وہ آپ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہے زائنس کا ایجنٹ ہے اور حامید ان آئے وہ دیر جب عمران خان نے ریپیٹیڈلی کا ریکنیشن نہیں کرنی تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے ہمارے ہاں اور میرا خان ہے جو سارے پولیٹیشن کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کیمپین موٹ کے اندر مختلف آڈینس کے لیے کس طرح کی آپ میسیجنگ کر رہے ہیں تو وہ ہر چیز کو پرسنلی اور سیریسلی نہیں لیتے جو ٹیک کر کر کے بتا رہے ہیں کہ ماضی کے بیانات یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست کس طرح چلتی ہے لیکن اس دوران جو پچھلے ایک مہینے کے اندر میں دیکھا بڑی ہنگامی طور پر گورنمنٹ نے بہت زیادہ گورنمنٹ تو نہیں کہوں گی میں گورنمنٹ نے کیا سپیس گین کرنی ہے اوورال جو مختدرہ نے بڑی سپیس گین کر لی ہے تو وہ تو کمفٹیبل ہے اگر پریشر آتا بھی ہے تو جو بہت ساری پیش بندی کے کام ہے وہ کر لی ہے اور پھر پرسنل ریپو کیا کبھی کبھی کم کر دیتی ہے سفارتی تعلقات کے اوپر کیا حاوی ہو جاتی ہے ہم نے دیکھا کہ 98 میں ہوا اسے جب نواز شریف صاحب کے جو تعلقات تھے جو بیرونی موالک کے سبران کے ساتھ وہ کام آئے خان صاحب کے تو ہے ہی بڑے کم میرا خیال ہے پہلا کوئی ان کا اگر جاننے والا ہے اتدار میں بنا کہیں اور ان کے کوئی تعلقات اس طرح کے ابھی باقی رہے نہیں ہیں تو کیا یہ حاوی آ جائے کرتے ہیں ریاستوں کے امور پر جی میرا خیال ہے کہ depend اس پر کرتا ہے وہی بات ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہوگا کس حد تک جو پاکستانی پی پیک بنی ہے جو یہ لوگ متحرک ہوئے ہیں کس حد تک ان کو ایک ملتا ہے لنک ٹو ٹرمپ اور کون ٹرمکن کو اپوائنٹ کرتا ہے کیونکہ اگر ایسے لوگ اپوائنٹ ہوں گے جن کا آپ نے دیکھا کہ ایک اور دلچسپ بات دیکھی ہم نے کہ تارر صاحب جو ٹرمپ کے سپوکسپن تھے وہ تو آکے ہر چینل پر کہہ رہے تھے بڑی انیوزور بات تھی وہ سب پوچھتے جزم سے اچھا جی عمران خان تو کہتے تھے عمران خان ٹرمپ کے پپی کا بیٹا تو نہیں ہے عمران یہ کوئی بھاٹی گیٹ کی سیاست تو نہیں ہے تو وہ تو آکے بہت ایکٹیولی لگتا ہے کہ یہ بڑا کوئنسیڈنس تھا کہ ایکٹیولی آکے ہر چینل پر کہہ رہے تھے کہ عمران سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ٹرمپ کا اور ٹرمپ اس ناٹ گو ٹو فوکس آن دس لیکن وہ کلنٹن تھا جو آپ نے ذکر کیا ان کا بل کلنٹن کی اور نواز شریف صاحب کا جو ایک تعلق تھا رشتہ تھا اور کس طریقے سے پھر اور ممالک بھی لیبنان بھی سوڈی ریبیا بھی انوالو ہوا وہ تو ہوتے ہم نہیں دیکھ رہے لیکن یہ پاسیولیٹی کہ ڈانلڈ ٹرمپ اپنے کسی سٹیٹ ڈپارمنٹ کسی لیبل کے شخص سے کہیں کہ جی آپ انوالو ہو جائیں جو حامد بیان کر رہے ہیں کہ جی آئیں گے لوگ پریشے ڈالیں گے تو اس میں عمران خان کے حوالے سے کیا یہ ابھی آپ دیکھیں نا جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ان کے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں بھی اٹھائی جا سکتی ہیں اور اسی میں پھر عمران خان کے جو ان کی حوالے سے جو معاملات ہیں کہ جن کو جیل سے نکال رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ جو آپ بات کرتی ہیں نا کہ کیا جو ریاست کے معاملات ہیں جو حکومت کے ہیں وہ پرسنل کے ساتھ تک امپیکٹ کرتے ہیں یہ میرا خیال ہے ابھی ہمیں اس کا پورا اندازہ نہیں ہے ماریا کہ جو جو ٹرمپ ہیں اس وقت جو پریزیڈنٹ بن رہے ہیں ان کے پاس کانگریس کانگریس اور سینٹ اگزیکٹیو اس سے ہٹ کر کے جو ٹرمپ کی پرسنلیٹی ہے ٹرمپ is very unusual ٹرمپ is going to be like an emperor آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ عام نہیں ہوں گے پریزیڈنٹ اسٹیبلشمنٹ کو مار کے اور یہ جیسے نا کہ خمبے کو ووٹ مل جائے گا تو ٹرمپ تو کھمبا بن گئے تھے جیسے پاکستانی سیاست میں ہوتا ہے تو اگر ان کو یہ تھوڑا موبلائز کریں اور پاکستانی جو کمیونٹی ہے ایکٹیو ہو تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ will pick up the عمران خان فیکٹر ہو یہ جیسے ابھی آپ دیکھیں یہ فیکٹر اٹھا کے تو پریشر ڈالنا نہیں جائے میرا خیال ہے یہ پریشر سے کم یہ نگوسییشن کی طرف جائیں گے اور ابھی یہ معاملہ آیا ہے نہیں تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا پریمٹیولی ساجد تاڑیٹ صاحب کو کہا گیا کہ جی جا کر ذرا باپے باتشیت کریں سو امیر صاحب ابھی سیرستحال آپ کے نزدیک کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ میں جو حکومت اپنے عزائم میں کامیاب ہو گئی جو بھی قانون سازی کرنی تھی اگلے سال کے حوالے سے وہ بھی حکومت کی جانب سے کر لی گئی اب عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے تو ابھی کچھ ہفتے کے لیے تو حکومت کے لیے اگر یہ پریشر بھار سے آتا بھی ہے لیکن ڈومیسٹیکلی تو چیزیں بندر کنٹرول ہیں اپوزیشن اب میں اب اتنی جان شاید نہیں ہو امیڈیٹلی کوئی تحریک چلانے کی یا کوئی تف ٹائم دینے کی جی اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو اسی طرح کی سوالات جو ہیں وہ دوزار اکیس میں اور دوزار بائیس میں جب عمران خان صاحب پرائیم ایسٹر تھے تو اسی طرح کہ سوالات مختلف شوز میں جب مجھے کی جاتے تھے تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ بھائی جان آپ صحیح کہہ رہے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ بڑی کمزور ہے نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں جو ہے وہ محاسم علاقہ صرف مولانا فضل الرحمن نے لیکن عمران خان کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود عمران خان ہے تو سچویشن میرا خیال ہے وہی ہے اور اس وقت بھی ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اپوزیشن بڑی کمزور ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت کے پاؤں بڑے مضبوط ہو گئے ہیں آج تو وزیراعظم شباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سے ریلیف پیکجز کا بھی اعلان کیا ہے لیکن جو اس وقت حکومت کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود یہ حکومت ہی ہے اس حکومت کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اندر جو اس وقت ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی لیکن اب وہ کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے اس پاور سٹرگل کا اپوزیشن کو فائدہ ہو سکتا ہے اور نو نومبر کو جو صوابی میں جلسہ ہو رہا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ طریقہ انصاف جو ہے وہ کیا اعلان کرتی ہے اور وہ جو اعلان ہوگا اس پر ہی انحصار ہوگا جو حکومت کی جو آئندہ پولیسی ہے کہ وہ پھر کیا کریں گے کیا مزید کریک ڈاؤن کریں گے اگر طریقہ انصاف لوگوں کو سڑگوں پہ لانے کی کوشش کرتی ہے اور حکومت جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرتی ہے تو جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ کچھ آئلمی طاقتیں ایسی بھی ہیں وہ صرف اس میں امریکہ شامل نہیں ہیں اور بھی بہت سے ممالک شامل ہیں تو وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہیں وہ ان کے لیے بڑی اہم ہے تو پھر حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر جوڈیشری جو ہے اس میں ٹھیک ہے اب ایک کونسٹیوشنل بینچ بھی بن گیا لیکن جو آج جوڈیشنل کمیشن کا جو اجلاس ہوا اور پھر جو پریس لیز آ رہی ہوا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورڈ کے ججز کی جو شکایات ہیں ان کا دوبارہ جو ہے ان کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تو چھویسویں آئینی ترمیم سے یقیناً حکومت جو ہے وہ اپنا یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ ایوری تھی انڈر دیر کنٹرول لیکن نیکسٹ ویک سے جو ڈویلیمنٹس ہونے والی ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ طریقہ انصاف کے لیے بھی بہت سے امتحانات ہیں اور حکومت کے لیے بہت سے امتحانات ہیں نسیم صاحبہ آپ کرتی ہیں اس بات سے اگری کہ حکومت کو چلے اپنی جو پولٹیکل یا اپنی جو گووننس ایشوز کا پریشر کے علاوہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی خطرہ ہے کوئی تف ٹائم ملنے کا امکان ہے کچھ ایسی سٹریٹ موومنٹ تحریک انصاف اناؤنس کر سکتی ہے کہ حکومت پریشانی میں پڑ جائے جی اندازہ تو یہی ہے کہ تحریک انصاف کوئی قلب کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے میرا خیال ہے ان کے اندر آپس میں بھی کلیریٹی نہیں ہے سٹریٹ پاور ایز اینسٹرومنٹ پور چینج یا پریشر آن در گورنمنٹ وہ مجھے دکھائی نہیں دی آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آمد میر نے بالکل کی کہا کہ ٹرمپ کی کمیابی کے بعد اب اس حکومت کا بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ جو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں اس حکومت کے دور میں ہوئی جو انہوں نے کی اس کا خمیازہ تو ان کو بھٹنا پڑے گا آمد میر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہومن رائٹس کی حمایت میں تمام ممالک نے جہاں دسخط کیے آپ بھی وہاں پر دسخط کریں اور پھر ان سب ممالک سے آپ امداد بھی لیتے رہیں مگر پھر آپ ہومن رائٹس کی خلاف ورزیاں بھی کریں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اس لیے حکومت آپ دن بر دن مشکلات میں پھنستی چلی جا رہی ہے اور ان کا مزید اقتدار پر رہنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ